اسلام علیکم تمام یوبرز کو میرا بہت بہت سلام امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے سب کو اور ان سب کو بھی ہمارا بہت بہت سلام جو ہماری ویڈیو نہیں دیکھتے جناب میں باہر گئی تھی اس ٹائریس میں اور دھوپ کہتے ہیں صوبہ کی دھوپ بہت اچھو تھی مگر دھوپ سے زیادہ آج زیادہ ہوا ہو رہی ہے صوبہ میں تو بڑی واپس آ رہے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے جناب آپ نے ٹائم دکھاتی ہوں آپ کو صوبہ کا ٹائم ہے اور صوبہ کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً آٹھ بچ کے گیارہ منٹ اور دل جا رہا ہے کہ واپس بندہ کمل میں بیٹھ جائے تو جناب یہاں ہم واپس بلینکٹ میں بیٹھ چکے اور تھوڑی سردی صوبہ میں ہو چکی ہے وانہ سردی دو تھی دن سے بلکل بھی نہیں تھی اور ہمارے پاس آج کافی دن بعد لائٹ چلی گئی ہے صوبہ میں اور وہ بتاتے رہتے ہیں میں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی میں پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اس لیے بلکل اچھی بات ہے کہ وہ لائٹ بن کرتے ہیں کبھی تو آج کافی ٹائم بعد صوبہ صوبہ لائٹ چلی گئی ہے تو سردیاں ہیں ویسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو پتا ہے سردیوں میں تو فین آن ہو یا نہ ہو مگر میرا جو پورا پلان تھا وہ بڑا خراب ہو گیا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے جانا ہے آج ہمیں ڈینر پر انوائٹ کرا گیا ہے تو ہم جائیں گے آج جلدی شام سے اور کہاں جا رہے ہیں ہم ہم جا رہے ہیں بھئی کچن ویت ناظنین اپنی نند کے گھر پر انوائٹ کرا ہمیں ڈینر پر اور بس افسوس ہی ہو رہا ہے کہ لائٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا بھئی اور وہ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا وہ اس لیے نہیں جانا چاہیے تھا بھئی میں نے بچوں نے کیک کی جب انسٹاگرام پر پکس دیکھی تو کہیں ماں نہیں اکیلے اکیلے کھا لیا تو میں ان کا کیوں نہیں میں بچوں کے لیے کیک بنا کے لے کے جاؤں گی اور موسٹ فیورٹ ہم سب کا ہے ان کا بھی ہمارا چاکلٹ تو میں نے بنانا تھا یار صبح ہی بیک کرنا تھا میں نے کہا تھا میں بیک کر کے رکھ دوں گی اور لائٹ ہی نہیں ہے مسئلہ سارا صرف یہ ہے کہ بھئی بیٹر جو ہے وہ میں نے چلانا ہوتا ہے اور جب لائٹ ہی نہیں تو بیٹر کہاں سے چلے تو اب یہ ہے کہ جب لائٹ کا انتظار کرتے ہیں اور جب تک ہم ایک نین لے لیتے اور یہاں ہو گئی ہے میری صبح دوبارہ تھوڑی در ہم سو گئے تھے اور لائٹ آ چکی ہے کافی دیر ہو گئی لائٹ موسکر سے شاید ایک گھنٹہ ہی گئی ہوگی تو جناب یہاں کچن میں آکے اب پہلے میں اپنا ناشتہ باراؤں گی ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم رہے گے کیک اور یہ دیکھیں یہ رات کو میں نے بنائی تھی تاہری آلو اور مڈر اور بہت زبردست بطی ہے یہ یہاں میری چائے ہو گئی یہ تیار اور اب میں کر رہی ہوں اپنے لیے سمون سمون بن لامڑے والے جو ہوتے ہیں تو بڑے مزے کی ہوتا ہے اور میں اس کو کھاؤں گی سیکھ کے اور بلکل ہومیٹ دیشی گھی کے ساتھ اور یہاں سیکھ لے ہیں میں نے بن اور یہ ہے بس میرا ناشتہ اور یہ ناشتہ ہمارا ریٹی ہو گیا اور میں کر رہوں بڑے آرام سے اکیلے ناشتہ کیونکہ بچے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں سکول اور آج کل میری روٹین ایسی ہے کہ میں صبح میں ناشتہ نہیں لے رہی تھوڑا دیر میں لیتی ہوں صبح میں صرف آج کل صرف نیم گرم ایک پانی کا اور اس میں تھوڑا سا لینا تو بھئی ڈائیٹ کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں رکھتے تو بس تھوڑی ہمت آئیے کرنے کی دیکھیں کب تک جاری رہتی ہو بس یہ سیمپل ایک ناشتہ میں کروں گی اور میں نے زیادہ گھی نہیں لگایا بہت ہلکس لگایا تبھی آپ کو کہیں کہ ڈائیٹ کا تو کریں مگر دیسی گھی مگر دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ اتنا نقصان دے نہیں جتنا کہ ہم لوگ لکل جو یوز کرتے ہیں گھی تو وہ وہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دیسی گھی لیں پیور ہوم میٹ تو ناشتہ کروں اس کے بعد پھر میں جاؤں گی کچن میں مجھے جلی علی کچن میں جا کے ابھی تیک ریڈی کرنا ہے ٹائم بہت کم ہے اور ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ساڑے بارہ یہ دیکھیں ٹائم دکھا دوں میں آپ کو ساڑے بارہ سے بھلکہ مجھے جاتے ہیں اور بس ابھی میں اوپر کا کام کروں مجھے جب اپنا کرتے ہوں پہلے میرے کام ہو جاتے ہیں تو یہاں میں اوپر اپنا سارا جو میرا اوپر کا پوشش نہیں سب سفائی کر کے کام کر کے آئیوں اور پھر سکون سے آ کے جو ناشتہ کرنے کا مزہ ہے وہ بہت ہی ایر لگ ہاں ہے ٹائم بہت کم اس لئے میں بس چائے اپنے ساتھ لے کر رہوں تاکہ کام بھی کرتے رہوں گے اور چائے کا مزہ بھی لیتے رہوں گے چائے میری جو ہے نا بڑی مزے کی ہوتی ہے کیوں ایک تو strong اور دوپا سے سردی ہے نا تو میں جو ہے کافی ڈال کے پیتی ہوں مجھے ویسے کافی جو میں I hate this کافی مجھے بہت بہت ہی بری لگتی مجھے نہیں پسند اپنے جو بچارے کافی لگوں گے مجھے برا بولیں گے تو بھائی نہیں پسند اپنی اپنی چوئس ہے مگر مجھے چائے کے ساتھ کافی کا فلیور ہوں وہ بہت مزے کا لگتا ہے پوری سردیوں میں تھوڑی سی چھٹکی تقریباً آدھی چائے کی چمچی سے بہت کم وہ ایٹ کر دیتی ہوں اور پھر وہ آپ پیے چائے تنا مزے کا ہوتا ہے بلکہ یہ لگت میں نے بھی کس کو لگائی اماما آئی بھی تھی میری نمکی بیٹی جانتے ہیں آپ لوگ کچنویت ناظرین تو اس کو بھی میں نے یہ لگائی تو کاریب آنیا بڑا مزی کی لگتی میں نے کبھی نہیں پیتی تو ٹرائی کریے کا پروپی تو بس اب میں چیزیں نکالوں گی کےک کی ریسپی آپ کے پاس پہلے سے پتہ ہے آپ کو میری چینل پر جائیں تو آپ کو چوکلیٹ جوسی چوکلیٹ کےک کی جو ریسپی وہ مل جائے گی ابھی میں نے ڈالی تھی تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے اور یہاں صرف میں بچوں کی فرمائش پر جو ان بچوں کو دیکھ کے بڑا دل وہ ہوا کہ اکیلے اکیلے کھلے تو میں نے کہا نہیں بھائی میں ضرور لے کر آؤں گی تو یہاں سب چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں نکال چکی ہوں میں یہاں میں نے تیار کریا بیٹر اور میں نے سفہیدی جو ہے وہ کر دی ہے اس میں بیٹ کرنا اور یہاں ساری چیزیں ریڈی ہیں اور پتیلا جو ہے اس کا جو میں نے خلیم ہے وہ بھی آن کر دیا تک ساری چیزیں ریڈی ہیں بس اب میں نے بیٹ کرنا یہاں بیٹر کروں گی اور اس کے بعد اس میں بیٹ کرنے اور بچے آ گئے ہیں اسکول سے وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو بس جلیلی کر کے پھر ہم آپ کو آگے دکھاتے رہیں گے تو یہاں ہو گیا ہے میرا بیٹر سے بیٹر اور اب میں اس کو رکھوں گی پتلی کے اندر بیٹ کرنے کے لئے تو جناب یہ میں نے رکھ دیا ہے تقریباً چالیس مل کے لئے اور یہاں میرا سپنج ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اتنا سوفٹ ہو رہا ہے بہت زبردست اور بہت سوفٹ سوفٹ ہو تو اب بس میں اس کی تیاری کروں گی سیٹنگ کی اور کریم سے اور کریم اور سب جو بھی کچھ میں نے تیاری کری ہے اور جو پہلے بھی کیک بنا چکی ہوں وہ سب ریسپی آپ کو میری ویڈیو پر جا کے مل سکتی ہے پیچ پر جائیں میرے اور چوکلیٹ جوسی کے کے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی اس کی ریسپی پوری بچے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں بچے ٹوشن 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 جب تک میرا کیک سیٹ ہوگا آدے کھنٹے کے لیے اور یہاں میں تیاری کر ہوں کریم سے کریشن کرنے کی کی حسین بھے یہ ہوا ہے میرے ساتھ ہوتا یہ کچھ نہ کچھ تو لازمی میں ساتھ اگھنڈ ہوتا ضرور ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے باکس تو مل گیا بھلو جیسا مل گیا باکس تو مجھے مل گیا ہے مگر مین چیز جو پریشانی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نیچی جو ہم لگ پلیٹس ہوتی ہے وہ نہیں ملیا تو دھیماغ سلانے چاہیے اور ہر کام ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو تو میں نے اس کو پلیٹس پلیٹس کے اوپر بچھا دیا ہے اور اس کے بعد پورا کیک جو اس کے اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آرام سا پلاسٹک اٹھا کے اور باکس کے اندر رکھ دوں گی تو میں کر کے دکھاتے ہوں آپ کو فلائل میرا بھی یہ کریم جو ہے اوپر میں تھوڑی سی لگا چکی ہوں اور ابھی میں ڈالوں اس پر چوکلے چپس جو کہ last time جب میں نے بنایا تھا تو مجھے چوکلے چپس نہیں ملے تو میں نے نہیں ڈال لیتے مگر آپ مجھے مل گئے تو یہ میں اس کے اندر ڈال لیوں تو ابھی پورا ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو جناب یہاں پوری سیٹنگ ہو چکی ہے اور اس کو میں پرکھوں گی تقریبا جب تک میں ریٹی ہوتی ہوں تو یہ تھوڑا سا چلد ہو جائے اور پھر میں سیٹنگ جو جگہ پر باٹ جائے پھر میں اس کو باکس میں کروں گی بچے سب ریٹی ہو چکے اور ان لوگ نکل رہے ہیں گاڑی آنے والی ہے ہزہ جلی سے دکھائیے تو ہزہ یہاں ریڈی ہو گئی ہیں ہم بھی ہاں ریڈی ہو کے باہر نکل چکے ہیں اور ساویاں یہاں رکھ رہی ہیں کیونکہ ہو گیا ہے ہمارا جلی 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 کیونکہ گاڑی جو ہے وہ آنے والی ہے اور دو ملک یہ پکڑ جائے ساویاں بس چک تو جناب یہ ہو گیا ہمارا کیک جل اور اندر سے لوگ دکھا سکتی ہو ساکر تم دکھا دو جلی سے نہیں ابھی ڈائیم نہیں چلو آپ کو ابھی پہنچ کے لکھائیں گے ابھی ٹائم نہیں اور وہاں بھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ جلدی آرہے ہیں اور یہ سب کے لئے سرپرائز ہے چونکہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ آئیں گے رات میں مگر یہاں بھی ان کو سرپرائز اور ہم لوگ جا رہے ہیں جلدی اور گاڑی ہمارے آنے والی ہیں تو ابھی ہمیں یہاں اللہ حافظ کریں اور ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ حافظ مجا مجھے 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 موسیقی